کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرہ کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرہ جنت البقی میں موجود آئمہ معصومین علیہ السلام کی قبور اتھر امام علی علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل کے ذاتی گھر میں واقع تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ گھر مزار آئمہ معصومین کی شکل اختیار کر گیا آئمہ معصومین کی شہادت اور اس جگہ تتفین کے بعد یہ جگہ عاشقان اہل بیت کی رفت و آمد کا مرکز بن گئی اسی زمانے میں دیگر آئمہ معصومین کی قبور جو دوسرے شہروں میں تھیں نہایت سادہ اور خستہ حال تھیں لیکن جنت البقی چار معصومین کی یک جا قبور کی موجودگی کی نزبت سے نزبتاً بہتر شکل میں تھا یہ مزار دسیوں سال اسی شکل میں رہا یہاں تک کہ مجد الملک جو سلجوکی حکومت کا وزیر بھی تھا کہ حکم پر ایک ماہر میمار نے اس زگہ پر اونچے گمبت کے ساتھ ایک خوبصورت مزار تعمیر کیا برطانوی حکومت کے سادشی جال اور جان فلیپ کا آل سعود کی حکومت کے لیے خصوصی مشاور بن کر آل سعود کو اسلام دشمنی پر مبنی اقدامات پر اکسانہ بائز بنا کہ اسلام کے نام پر ابن تیمیہ کی جالی روایات اور احادیث کو بنیاد بنا کر عبداللہ ابن بہاب نے فرقہ بہابیت کی بنیاد رکھی جس کے بعد اس نے اپنے پیروکاروں اور آل سعود کی پشت پناہی کے سہارے تمام مقدس مقامات اور قبور کو منہدیم کرنے کا فتوہ صادر کیا وہابیوں نے اپنے عزائم کو عملی کرنے کی غرض سے سب سے پہلے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس پر حملہ کیا اور اسے شدید نقصان پہنچایا لیکن اس کے بعد کمزور ہوتی وہابیت اور عراق مشیوں کی بحالی بائز بنی کہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ اقدس دوبارہ تعمیر ہو جائے اس کے بعد وہابیوں نے جدہ شہر میں حضرت حووہ علیہ السلام کے مزار کو منہدیم کیا اور پھر حضرت ختیجہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مزاروں کو جنت المعلا مکہ میں منہدیم کر دیا اور اسی طرح مدینہ میں حضرت حمزہ علیہ السلام اور شعودہ احد کے مزاروں کو بھی مسمار کر دیا یہاں تک کہ آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس قمری یعنی اکیس اپریل انیس سو چھبیس کو جنت البقی میں موجود تمام آئمہ معصومین اور اصحاب و زوجات رسول کی قبور کو مکمل طور پر منہدیم کر دیا گیا وہ جگہ جہاں عاشقان اہل بیعت رسول اظہار عشق و عقیدت کے لیے جوگ در جوگ آیا کرتے تھے اس وقت کے قاضی مدینہ کے فتوہ پر جنت البقی پر حملہ کیا گیا اور وہابیوں نے خاص کر آئمہ عربہ کے حرم کے ایک ایک حصے کو زمین بوس کر دیا اور حرم میں موجود تزین و عرائش کی تمام اشیاء کو لوٹ کر لے گئے یہ تاریخ کا وہ ستم تھا جس کے داکھ کو لیے آج تک عاشقان اہل بیعت رسول غمزدہ ہیں آج عالمی سطح پر ہر عاشق اہل بیعت رسول کا یہی مطالبہ ہے کہ جنت البقی پر حرم آئمہ معصومین علیہ مسلم کی جلد از جلد تعمیر کی جائے تاکہ وہاں کی نورانی قبور پر گمبت سا آفکن ہو سکے ہم جنت البقی کو ضرور تعمیر کریں گے موسیقا موسیقا موسیقا